بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ جتنی بھی کوششیں ہیں وہ سب کی جائیں علماء اکرام اپنا کردار ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ دونوں جانب سے حکومت کی جانب سے بھی اور طالبان کی جانب سے بھی کچھ بھی ایسا نہ کیا جائے جس سے امن کو نقصان پہنچے تو یہ امن کو نقصان پہنچا کون رہا ہے اور بہت سارے سوالات ہیں آج ہمارے ذہن میں میں نے مہمانوں سے کرنا ہے آج دیگر مہمان جو ہیں وہ ابھی تھوڑی در میں مرضہ شامل ہو جائیں گے حافظ صاحب پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کراچی میں جو بم دھماکہ ہوا اس میں پولیس والے شہید ہوئے ہیں اس کی فاتح خانی کیا جا آپ لوگوں نے بالکل کیا جی آج ہمارے بہت سارے علماء بھی کراچی میں شہید ہوئے بہت سارے عوام الناس بھی ہوئے تو سب کے لیے بقاعدہ فاتح خانی کی بس یہ تنقید آئی ہے کہ وہاں پہ جو شہید پولیس والے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں نہیں آپ نکالیں اب جتنے لوگ اس ملک میں ان دیروں میں یا اس سے پہلے دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں سب کے لیے فاتح خانی کی نکالیں آپ دیکھیں آج آؤٹ کم کیا ہے دیکھئے میں گزارش کروں یہ پاکستان کے تمام مقاتب فکر کے علماء جو ہیں اور مشایخ جو ہیں آپ دیکھیں ایک طرح مولانا نورانی کا صاحب زادہ بیٹھا تھا ایک طرح منور حسن صاحب بیٹھے تھے مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب مفتی حمید اللہ جان صاحب یہ ایسے بڑے بڑے قداور لوگ کاری زوار بہادر یہ لوگ تھے یہ سب بھی کٹھے ہوئے ایک نکتے بڑھ کہ خدا کے لیے امن کا عمل جو ہے اس کو آگے بڑھائیے پاکستان علماء کونسل کا بھی اس میں شرکت کا ایک واحد نکتہ ہے کہ امن چاہیے اس قوم کو اس ملک کو اس ملک کے بچوں کو خواہ وہ پولیس والا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے فوجی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے عام آدمی ہے وہ بھی میرا بھائی ہے شیعہ ہے تب بھی میرا بھائی ہے سنی ہے تب بھی میرا بھائی ہے غیر مسلم ہے تب بھی میرا بھائی ہے وہ پاکستانی ہے ان سب کو امن چاہیے اس امن کے لیے آج ہم نے اپیل کی ہے کہ خدا کے لیے حکومت بھی اور طالبان بھی مہربانی کریں اور یہ جو سیز فائر ہے جنگ بندی ہے یہ فوری طور پر کر دی جائے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے بارہ تیرہ سالوں میں کہ کوئی مصبت اس سے پہلے مولانا فضل الرامان صاحب نے جرگہ بلایا تھا اس کو ساری قومی قیادت نے اس جرگے پر اعتماد کیا لیکن نہیں چل سکا کیوں نہیں چل سکا ان وجوہات میں نہیں ہم جانا چاہتے اس پراسس کی ہر کوئی حمایت کر رہا ہے اور اس پراسس کو آگے بڑھنا چاہیے امن آپ کو بھی چاہیے امن مجھے بھی چاہیے آپ کے ایکسپریس کے بشارے جو ورکر تھے وہ شہید کیے گئے دیکھ کیسا مصبت عمل چل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے مذاقرہ شروع ہوئے ہیں لڑائی بڑھ گئی ہے دھماکے ہو رہے ہیں دیکھنا اس میں دو چیزیں ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یا طرفہ کہ طالبان کاروائی بند کر دیں یا حکومت کاروائی بند کر دیں طالبان یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ مذاقرہ شروع ہوا ہے ماورہ عدالت ہمارے ساتھیوں کو قتل کر کر کے بوریوں میں بند کر کر کے سڑکوں میں پھینکا جا رہا ہے ان کا یہ کلیم ہے ان کا یہ دعویٰ ہے اس کی تردید یہ تصدیق حکومت نے کرنی ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں کو دھماکے کی ہیں اور اس کی انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے ہم دونوں سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مذاقراتی کہاں لاشیں کہاں مل رہی ہیں طالبان نہیں یہ تو جیسا ہو رہا ہے خالد خوراسانی جو ہیں ان کا بھی بیان آیا انہوں نے بقاعدہ نام دیئے کہ پشاور میں حیات آباد میں ان کے ساتھیوں کو مار کر پھینکا جا رہا ہے اگر نہیں ہے تو گورمنٹ اس کی تردید کرے کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود امران صاحب میرا پشاور اور حیات آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کراچی کے اندر ساتھیوں کو دیکھیں یہ ان کا موقف ہے دوسرا وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے جنگ بندی نہیں کی ہم کہتے ہیں کہ جناب بات سنیں مہربانی آپ کریں آپ نے مصبت جواب دیا جو کمیٹی گئی تھی اور میں نے آج دونوں کمیٹی کے عراقین سے بڑی تفسیر سے پہلے بھی میری بات ہوئی آج بالمشافہ ملاقات میں بھی ساری بات ہوئی بولنا سمیل حق صاحب سے بھی بڑی تفسیری بات ہوئی اور جو حکومتی کمیٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی میں رابطے میں ہوں امران صاحب مجھے ایک امید ہے جسے کہتے ہیں نا خوب ہم تو اس کو لے کے چلے ہیں کہ اللہ کرے امن آ جائے اور باقی اپریشن لڑائی جگڑا وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے خون تو پہلے ہی بیہ رہا ہے آج ہمارا ایک نکاتی جنڈا تھا کہ وزیرستان کا بچہ ہو یا لاہور کا بچہ ہو پشاور کا بچہ ہو یا کراچی کا بچہ ہو سب کا خون سرخی ہے اور یہ پاکستانی قوم کے بچے ہیں اس پاکستانی قوم کے بچوں کو اب مزید ان کا خون نہ بہایا جائے ہم ہاتھ جوڑ کے طالبان سے بھی کہتے ہیں ہاتھ جوڑ کے حکومت سے بھی کہتے ہیں ہم نہ حکومت کے ساتھ ہیں نہ طالبان کے ساتھ ہیں ہم تو امن کے ساتھ ہیں جو امن کے لیے آگے بڑے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے خواہ وہ کوئی بھی ہو ویسے آپ ہمیشہ سے ہی امن کے ساتھ ہیں ہاں بلکل ہمیشہ سے ہی امن کے ساتھ ہیں کبھی اس طرف اس طرف آپ نہیں ہوئے نہیں بلکل نہیں ہوئے جی ٹھیک ہے آسمہ عرباب علمگیر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ابھی زہیم قادری صاحب نے بھی یہاں جوائن کر لیا ہے مسلم لیگ نون سے تعلق ہے پاکستان پیپس پارٹی کی نمائنگی کر رہی ہے آسمہ عرباب علمگیر صاحبہ آسمہ صاحبہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحبہ صاحب نے آج بڑی زبردست آج تقریر کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں طالبان کو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ اب یہ ہمیں نہیں چلا سکتے اور جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان الفاظ سے میں یہاں گریز کر رہا ہوں تو پیپس پارٹی ایک طرف پارلیمنٹ میں کچھ اور ہے وہاں بلاول بھٹو زرداری صاحب بولتے ہیں کچھ اور ہے آپ اون کس کو کرتے ہیں کس پوائنٹ آف ویو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران صاحب پاکستان پیپس پارٹی اون کرتی ہے پاکستان کو پاکستان کے شہریوں کو پاکستان میں امن کو پاکستان میں ترقی کو پاکستان میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے جی بلکل یہ تو میں جانتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور بلاول بھٹو صاحب کی ہسٹری کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے آج بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے وہ بلکل کلیر ہے لیکن آج یہاں پر بات ہو رہی ہے پیس ٹاکس کی اور امن کی تو ہم نے ہمیشہ امن کی حمایت کی ہے ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کا سپورٹ کیا ہے امن میں ہم نے ہمیشہ پیس ٹاکس کی حمایت کی ہے سپورٹ کیا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹاکس جو ہے یا یہ امن کی مشاورت جو ہے یہ شروع میں ہی فیل ہو چکی ہے یہ ایک بہت بڑی بدقسمت ہی ہے لیکن جس طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرف یہ مشاورت جا رہی ہے نہیں میں اگر آپ سے یہ سمپل پوچھوں آسمہ اگر میں آپ سے صرف یہ پوچھوں کہ اس مذاکراتی عمل میں سے پیپلز پارٹی کو اب یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں نکلے گا تو کلیر کریں آپ کو واقعی لگتا ہے کہ کچھ نہیں نکلے گا یا کچھ چانس ہے دیکھیں چانس کس 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 پر ہے آج پاکستان کس دوراہے پر کھڑا ہوا ہے اور پاکستان میں جو اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں اور پاکستان میں آج ہم دنیا کے واحد ملک ہیں کہ ہم اس قسم کے ٹاکس پر جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک طرف پر ایک نیوکلئر پاور ہے پاکستان ایک بہت بڑی جمہوری ریاست ہے تو مطلب ہمیں یہ بھی تو فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ٹاکس کس طرف جا رہے ہیں اور ٹاکس کس بنیادوں پر ہو رہے ہیں اور ٹاکس کا جو دھانچہ ہے اور ٹاکس میں جو ان کے گفت و شنید ہے اور ان کے بہت سے پہلو ہے اور ان کا بہت سا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے تو کلیر جائے ہیں آپ اپنا سٹاس تو کلیر کریں گے کوئی انیس سو سنتالیس میں ہم نہیں کڑے ہوئے اور میرے خیال میں جو لوگ ٹاکس کر بھی رہے ہیں ان کو بھی پتائے کہ دوہزار چودہ میں اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا جی ٹھیک ہے چلیں ایک بیک لے لیتے ہیں ناظرین ایک بیک مجھے لینی ہے میرے پاس مناظر ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اور جب میں وہ مناظر آپ کو دکھاؤں گا تو اس کے اوپر مجھے آپ سے کچھ بڑی سیٹی سیٹی باتیں کرنی مجھے پتا ہے لوگ ناراض ہو جائیں گے اور ناراض کی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جو ناراض ہوتا ہے وہ ناراض ہو جائے لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا ویجلز اور اصل تصویر آپ کو دکھاؤں گا آج جو ورلڈ ریکارڈ بنا ہے اس حوالے سے ایک بیک کے بعد ہمارے ساتھ ہی لگی ویلکم بیک ناظرین جی زہیم قادری صاحب اسی پہ کمنٹ کرتے ہیں آپ آسمار باب عالمگیر صاحبہ کریں اب نہیں نکلتا اس میں سے کچھ دیکھیں امران صاحب میں چھوٹی سی باتیں کرس کروں کہ ڈائلوگ کوئی ونڈے ایونٹ نہیں ہے یہ پروسس ہے سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے تمام سورشیں جتنے بھی ملکوں میں جاری ہو سارے نہیں سب نے دیکھا کہ ایونچلی بلکہ جب وہ سورش ہو بھی رہی تھی یا جنگ ہو بھی رہی تھی تو ملک اور متحارب پارٹیز جو تھیں وہ ڈائلوگ میں تھی تو ایک تو اس کو ونڈے ایونٹ نہ سمجھا جائے اور اس پروسس کی کامیابی ہی امن کی زمانت ہے میں بتا دوں آپ کو دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ میں سوا ٹائپ کسی مہدے کا ذکر کروں یا کسی اور لڑائی کی بات کروں میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آج پروسس کو چلنے دیں یہ پروسس جیسے جیسے چلتا جائے گا وہ اپنی منزل خود بخود جو ہے وہ تلاش کرتا چلا جائے گا کیونکہ جنگ ہم کر چکے ہیں امنان صاحب اور سوائے خون کے جس طرح حضرت نے بھی فرمایا دونوں طرف سے اور کچھ نہیں ملا دیکھیں ایک چیز ہاں دیکھیں اب یہ اس کے پیچھے اس کے پیچھے کہیں یہ خوف تو نہیں ہے آپ کی حکومت کا جو جملہ میاں صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا اور عمران خان صاحب نے میڈیا کو بتا دیا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو چالیس پیسد چانسز ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یا فوج کامیاب ہوگی اب فوج کو فوج نے اتنا اچھا انیلسز نہیں کیا جتنا آپ لوگوں نے کر لیا ہے عمران خان صاحب نے یہ بات میرے خیال میں میاں صاحب کے حوالے سے نہیں کی عامی چیف کے حوالے سے کی ہے نہیں میاں صاحب کے حوالے سے ایک تو یہ ایک classified information تھی ایک state secret جو بھی گفتگو تھی اور وہ un reveal نہیں کی گئی تھی کہا تھا خان صاحب نے اس کے بارے میں بات کر رہا میرے خیال میں بڑی ہی امیچور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں میں نہیں مانتا اس بات پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بہترین بڑی فوج کہ ہونے کے باوجود دنیا کی بہترین فوج بھی ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کر رہے میں ناکام رہے گی تو میں آئے وہ ڈھنب لی ڈسگری یہ ایک سٹیٹ ہے سٹیٹ ایک نظام ہوتا ہے انفلیٹریشن یقینا ایک ایک فنومنہ ہے لیکن سٹیٹ جو ہے اس کی طاقت اور اس کی مائٹ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹڈاؤن کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے مین خان صاحب کی میں نہیں سمجھتا ایز اپاکستانی کہ پاکستان کی فوج یا پاکستان کی حکومت اتنی کمزور ہے یا کبھی تھی کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ اس منس کو کاؤنٹڈاؤن یا کنفرنٹ نہ کرسکے لیکن جو ڈسکشن جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ پیس پروسس کی ہے امران پیس پروسس اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر نکتہ لے لیں پہلے آسمار باب صاحبہ کرنے جی بولی آسمار جی جی میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ کیا یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے کیا امران خان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جب انہوں نے ایک پرسنٹیج لگایا اپنی افواج کا اور اپنے سابق آرمی چیف کے بارے میں کہا کہ فورٹی پرسنٹ تو کیا یہ ایک ڈیلیبریٹ سٹیٹمنٹ ہے یا کوئی یہ کسی طرف ان کا کوئی سگنل ہے یا کسی طرف کوئی اشارہ ہے یا کسی کو کسی کو کوئی کوئی ویلکم سٹیٹمنٹ ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد آج نیوز اخبار میں ہم نے دیکھا کہ شاباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا ہے شاباز سیز ملیٹری بلوکنگ پاک انڈیا ٹریڈ تو اگر ایک سٹنگ گورنمنٹ سٹنگ گورنمنٹ ایسے بیان دے تو یہ پاکستان کی ملیٹی اندرمائی آج بہت پہلے بیانات اگر بھی 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 آپ کے خورا بات کرنے دے زہیم قانی صاحب آپ کے میرے اخبار میں نہیں آیا ہے ایک نیوز اخبار میں آیا ہے تو کیا کیا یہ اس وقت آپ کی ملیٹری آپ کی ایجنسیز انڈرمائن نہیں ہو رہی اس کے ساتھ ہی چھپیوی ہے اگر بھی تردید وہ کہہ رہے ہیں جی تردید آگی تو ایک بات کر دیتے ہیں پہلے مران خان نے بات کر دی انہوں نے تردید چھپتی آپ لوگ بات کر دیتے ہیں وہ ابھی اپنی بات میں کھڑے ہیں ابھی تک کھڑے ہیں اگر پوئٹ سکورنگ آپ نے کرنی ہے تو جو تقابل ہے اس کو درست رکھئے جواب آپ نے لگی پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان صاحبہ پانچ سال آپ کی حکومت رہی اس پانچ سال میں بھی بھرودی برستہ رہا کوئی پھول نہیں برستے رہے آپ کے پاس سارا کچھ تھا آپ کر لیتے پھر اے پی سی ہوئی آپ نے منڈیٹ دیا کہ جناب مذاکرات کریں میں مانتا ہوں کہ چوئی نسار صاحب نے اس مذاکرات کو ایک ٹائم میں کھیل بنا دیا تھا لیکن جب وزیر اعظم پاکستان خود روزانہ کی بنیاد پر اپنی کمیٹی سے پوچھ رہے ہیں اور جو طالبان نے کمیٹی ملاقات نہیں کی ان سے بھی دک نہیں دیکھئے ملاقات کا ایک مطالبہ ہے لیکن ملاقات نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا اپنی کمیٹی سے رابطہ زیادہ اہم ہے طالبانی کمیٹی کے ساتھ اس لیے کہ طالبانی کمیٹی کے ساتھ تو حکومتی کمیٹی مل رہی ہے اور اب میں سمجھتا ہوں وہ موقع آیا ہے یہ انتحار ہے کہ امن کی طرف آگے بڑھا جائے آج جو کچھ بلاول صاحب نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو مشیر ہیں یا کوئی ایڈوائزر ہیں ان کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ان کے نانا نے کیا ہے اس ملک کے اندر وہ اس کے خلاف بھی چلے جائیں اور جو کچھ اس کے والد کے پانچ سال اور ان کی حکومت کرتی رہی وہ ان کے خلاف بھی چلے جائیں چلیں ایک منٹ ایک منٹ میں یہ اس کے اوپر جواب لے لوں گا آسما صاحبہ سے لیکن پہلے میں مفتی صاحب کو مجھے مفتی کفایت اللہ صاحب موجود ہے جمیت علمہ السلام فضل عبان گروپ سے مفتی صاحب یہ جو پیس ٹاک ہو رہی ہیں اس کے اوپر جو تفسرہ آتا ہے اکثر اب تفسرہ یہ آتا ہے کہ اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے کسی بھی ایک گروپ کی ابھی چالیس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ کی کبھی بات ہوتی ہے کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی کمزوری شو کر رہی ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں گئی اب تالبان کی طرف سے بھی اسی طرح کی بیانات آتے ہیں کہ جنگ ہوگی امن ہوگا کچھ بھی ہوگا ہمیں دونوں صورتیں قبول ہیں تو اس طرح کے بیانات میں اس پیس ٹاک کو یہ چلتے رہنا آپ کو لگتا ہے ممکن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزاروں کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام تک پہنچ جاتا ہے اور ساتھ امید رکھوں گا کہ آپ ٹائم دینے میں میرٹ کا خیال رکھیں گے جی بولیئے پنی میں اقلی طور پر اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے تو ڈاکٹر اس کو نسخہ تجویز کرتا ہے اور جب وہ سمجھتا ہے پانچھے دنوں کے اندر کہ اس نسخے نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو وہ نسخہ تبدیل کر لیتا ہے اور نسخہ کی تبدیل کرنے پر کسی اقل مند آدمی نے آج تک کوئی اعتراض نہیں کیا میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے اور ہمیں نقصان ہوا ستر ارب ڈالر کا اور پچاس ہزار بے گناہ لوگ مارے گئے اب اس کے بعد ایک اور نسخہ ہے مذاکرات کا اس راسے سے تو پیس نہیں آئی وہاں سے آمن تو نہیں آیا اب ہم دوبارہ اس نسخے پر کیوں اسرار کر رہے ہیں اب اگر ہم ایک اور نسخہ دیتے ہیں مذاکرات والا اور اس سے اگر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ سب لوگوں کا بلہ نہیں ہوگا لیکن صاحب مذاکرات کا نسخہ تو سوات آپریشن سے پہلے بھی استعمال ہوا تھا پاکستان پیوز پارٹی ایک بڑی جماعت تو ہے میں عرض کروں میرے عرض کرنے میں مجھے ذرا موقع ملے تو ذرا اچھا ہے جی صاحب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے زمینی سوال ہے پاکستان پیوز پارٹی ایک بڑی جماعت تو ہے امران صاحب میری بات طرف فل سٹاب تک نہیں چھوڑ دیں کامے تک چھوڑ دیں اچھا چلی بلیئے امران پیوز پارٹی اس کا اپنا ایک موقف ہے اور واضح ہے ہماری پوری قوم جو ہے وہ دو مکتب فکر میں تقسیم ہو گئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مذاکرات ہونے چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے اب جب عمل شروع ہو گا ہے مذاکراتی عمل تو وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے ان کو تھوڑا سبر سے کام لینا ہوگا اور تھوڑی دیر یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے مذاکرات کے اندر کیا کیا ہے امران میں ایک بات بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب ہم ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے تو تمام قوم نے ذمہ داری اٹھانی ہوگی اور وہ مذاکراتی کمیٹییں بھی ریسپانسبل ہیں پاک فوج حکومت اور طالبان وہ بھی ریسپانسبل ہیں قوم بھی ریسپانسبل ہیں میں یہاں بیٹوں پینلسٹوں میں بھی ریسپانسبل ہوں آپ بھی ریسپانسبل ہیں آپ انکر ہیں کہ یہاں مخصوص سوچ کے بنیاد پر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں ملک کی سوچ رکھنی چاہیے اور آپ کے یہ ریسپانسبلیٹی کہ آپ جو سوال کریں وہ بہت زیادہ وقی ہوں بہت زیادہ باوقار ہوں اور مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوں اور ہمارا جو تفسرہ ہو وہ ایسا آؤ کے مذاکراتی عمل کہیں سے مجرور نہ ہو میرے یہ درخواست ہوگی ٹھیک ہے جی آپ اپنا پوائنٹ اپ بھی مکمل کر چکے ہیں ایک بریک کا وقت ہے ناظرین ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ مناظر میں نے آپ کو دکھانا ہے اس بریک میں میں آپ سے بات نہیں کر پایا لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں میں ضرور آپ کو مناظر دکھاؤں گا اور اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ویلکم بیک ناظرین اور جو جملے تھے بلاول موٹو زرداری صاحب کے ان میں جو خاص خاص جملے ہیں اور جو بڑی انہوں نے سخت باتیں کی ہیں انہوں نے طالبان کے حوالے سے طریقہ طالبان پاکستان کے خلاف وہ آج بڑا برستے رہے ہیں اپنے جو ان کا وہاں پہ فیسٹیول ہے سندھ فیسٹیول اس میں کہ ویشی درندہ تک کہا انہوں نے اور ساتھ ہی ساتھ کالا قانون کہا کہ آپ اپنا کالا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا کہ تم دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی کندہ دینے والا بھی نہیں ملے گا جب ماریں گے تو اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جہاد کا اعلان ہے طالبان کے خلاف تو اس طرح کی باتیں بلاول موٹو زرداری صاحب ایک طرف کر رہے ہیں دوسری طرف آسماء عرباب علمگیر صاحبہ آپ اور آپ کے دیگر ساتھی جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ امن کے لیے کچھ بھی ہو جائے کام ہونا چاہیے مذاکرات کی بھی حمایت کرتے ہیں حکومت کی بھی حمایت کرتے ہیں تو پھر کیسے ہوگی یہ حمایت آپ کی جب ایک طرف آپ کے لیڈر کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں تو پوری حمایت تو آپ نے نہ دی دیکھیں ہمارے لیڈر کچھ اور نہیں کہہ رہے ہمارے لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ بے نکاب کر رہے ہیں اور یہ چہرہ میرے خیال میں سب کو معلوم ہے کوئی ہمارے لیڈر کوئی پاکستان کا اسی چہرہ لیکن یہاں پر میں ایک منٹ مجھے بات کرنے کا موقع دیں بات یہ ہے کہ جب آپ کی یہ کمیٹی بن رہی تھی تو کیا اس میں اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی سپورٹ لیا گیا جو حکومتی کمیٹی تھی کیا اس کو اور سیاسی پارٹیوں کا کوئی اونرشپ اس میں ہے کیا ان سے مشاورت کی گئی کہ گورنمنٹ اس کمیٹی کو آگے سپانسر کرے گی اور آگے لے کر جائے گی اور ان کے تھرو مشاورات ہوں گے نہیں تو this is just پاکستان مسلم لیگ نون کی کمیٹی ہے یعنی یہ اونرشپ صرف نون کو حاصل ہے اور مائنی کے اور جو سیاسی پارٹیوں کا اس میں کوئی انپوٹ نہیں ہے کیا اس وقت جب انہوں نے منڈٹ دیا تھا ایک منٹ ڈسکشنز کا ٹاکس کا تو کیا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کمیٹی بنائیں گے تو بات کریں گے ہم بھی ساتھ جائیں گے ایسی دیکھیں اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں ایک نکتہ میں بات کریں شکایت یہ آئی ہے شکایت یہ آئی ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ خود فیصلہ کیا اور بنا دی اس میں مشاورت نہیں کی انہوں نے باقی پولٹیکل پارٹی دی کہ اس وقت ایک منٹ عرض یہ ہے کہ جو منڈٹ ملا تھا وہ حکومت کو ملا تھا کہ آپ نے ان ٹاکس کو کرنا ہے یہ تو اس کو پہلے دن سے وہ نہیں کر رہے ہیں باہر نکل کر اندر انہوں نے کچھ کہا باہر نکل کر یہ پھر اس پر اسی طرح ہی سوفٹ سریٹمنٹس دے کے گھر چلے گئے آج بھی خوشی چاپ ساتھ پر پڑھنے آپ آج بھی انٹیو کوئی ہے بی بی میں آپ کی بات پر نہیں بولا نہیں وہ کہہ رہے گے ہمارا حصہ ہوتا ہے اس طرح میں ہم شامل ہوں اس طرح نہ آپ کی بات سمجھائے گی کیونکہ اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں اور سیاسی پارٹیاں سمجھ سکتی ہیں کہ پاکستان کا سوشل پارٹی دیس اس وقت ستم ہو رہا ہے کیا پاکستان میں صرف لائن آرڈر ایشو ہے کیا پاکستان میں ایکانومی کولیپس نہیں کر گئی کیا پاکستان کے ریزرز نہیں لائن آرڈر ٹھیک ہوگا تو پھر باقی جنہیں ٹھیک ہوگا ایک چھوٹا سا سوال ہے امران صاحب محترمہ سے بھی اس لائن آرڈر کی آرڈ میں آپ پاکستانیوں سے ٹائم گئندر رہے ہیں جی ٹھیک ہے بات یہ ہے جب وزیر آدم نے اس کمیٹی کا اعلام کہاں کیا تھا جا کے قومی سمبلی میں کیا تھا وہاں یہ موجود تھے وہاں انہوں نے شور مشاہر نہیں وہاں خرشید شاہ صاحب نے وزیر آدم کو مکمل حمایت کا یقین للایا ٹھیک نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے بھئی تیرہ سال سے یہ آگ لگی ہوئی ہے آپ خدا کا واسطہ ہیں کچھ چند دن دے دو نہیں ہوں گے مذاقرات کامیان میں آپ کو میں آپ کو پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ یہ چلائیں گے کہ اگلے دو سے دھائی دن میں انشاءاللہ ہم یہ خوش خبری سنیں گے کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اچھا لیکن ایک چیز پر مجھے یہ سوال میں رکھ دیتا ہوں مفتی صاحب کے آگے مفتی صاحب یہ تو سٹیٹمنٹ جو ہے مولانا سمیل اکس صاحب کا دو دن پرانا ہے انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دو تین دن میں جنگ بندی ہو جائے گی آج طائرہ شریفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین دن میں جنگ بندی ہو جائے گی یہ ایسا ممکن ہے کہ جنگ بندی ہو جائے ہم یہ خوشکبری سنیں آہندہ دو چار دنوں میں عمران دراصل میرا یہ خیال ہے اس میں عذر کروں گا اگر کیساتی کو یہ بات بری لگتی ہے کہ آگ جر رہی ہے خیبر پختون خواہ میں پختون ایریا میں اور اگر جب کمیٹی بنی جاتی تو اس وقت یہ خیال رکھتا کہ اس ثقافت سے وہ لوگ جو معنوس ہیں ان کا نام لے دے اب عرفان بھائی ہیں آپ کا نام لیا تھا آپ کا طالبان میں نام لیا تھا ہمارے ہاں یہ عمران یہ رواج ہے کہ جیسے ہی جرگہ بیٹھ جاتا ہے تو پہلے سب سے پہلی بات ہوتی ہے سیز فائر میں یہ سمجھ داؤں کہ اس میں کمیٹیوں نے دونوں کمیٹیوں نے اپنے اپنے جو جس کے وہ وکیل ہیں ان کا اعتماد انہیں حاصل نہیں ہے اور وہ چیز جو ہمیں آج سے پندہ دن پہلے سننی چاہیے تھی سیز فائر اس سلسلے میں آپ خوشخبریوں کے انتظار میں ہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر بالفرد وہ تقدیر کوئی کمیٹی بیٹھی ہے تو اس کا مثال جرگہ ہے اور جرگہ جب بیٹھتا ہے میں نے اپنے ایک شو میں کہا تھا کہ اگر یہ تلاوت کریں گے بیٹھ کر ایک فارمل میٹنگ میں اس تلاوت کے فوراں بات جو ہونی چاہیے بغیر پوچھے اپنے اپنے فریقوں سے وہ کہے بھئی کل سے سیز فائر ہے اور جنگ بندی ہو جائے گی ہونا تو یہ چاہیے اب وہ جنگ بندی میں تاخیر ہو گئی ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ یہ دونوں کمیٹی کی غلطیاں ہیں اور اب ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمل کے میں ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجاشی تھی یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس سے بہت سوارات اٹھ گئے اور حکومت پر پریشر آ گیا ان لبرل لوگوں کی طرف سے کہ اب مذاکرات ختم کرو اور یہ ڈراما ہے اور یہ وہ اگر یہ پہلے دن سیز فائر کر دیتے تو یہ بات نہ ہوتی اب میری گزارش یہ ہے کہ یہ عمل جاری رہنا چاہیے اس کو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا آپریشن پانچ دن بعد میں شروع ہو جائے اور آپ کا آپریشن پندرہ دن بعد شروع تو آپ کو کیا اتراز ہے عمران میں ایک بہت زیادہ افسوس کی بات کرتا ہوں آپ نے اپنے کمیٹس میں کہا ہے بلاو ال بٹو زرداری نے طالبان کے اس قانون کو کالا شریعہ کا اور شریعہ کانون نہیں سفید قانون ہے شریعہ کے علاوہ جو کا وانون ہے وہ کالے ہوتے ہیں اور عمران یہ بات بھی ذہن میں رکھیں ہم پہلے مسلمان ہوتے ہیں بعد میں کوئی اور چیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے طالبان کے طریقے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کے خود کچھ ہموں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن شریعہ سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا ہے یہ عوامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آئین کے رہتے ہوئے ہم اس کے اندر شریعہ کی جو جاری کریں گے اگر انہوں نے کوئی ایسا لفت بولا ہے جیسے کوئی ترجمہ اور نہیں ہو سکتا تو انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ معاملہ سنگین نویت کا ہے کیونکہ شریعت پہ آپ نے میں تو صرف اتنا بدار تھا انہوں نے کہا چاہ رہا ہوں کہ اس کو درہ کلیر کر دیں آسمار باب عالمگیر صاحبہ کے کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی تھی میرے خیال میں جی میرے خیال میں ان کا ان کا اشارہ اس طرف نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ شریعت کو ٹچ کر رہے تھے یا اسلام کو ٹچ کر رہے تھے میرے خیال میں ان کی بات کو مس انٹرپرٹ کیا جا رہا ہے وہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ کہیں اسلام اور شریعت کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا وہ ایک جنرل انہوں نے بات کی جس کو ایک ٹوٹیلیٹی میں لینا چاہیے تو اس کو کسی خاص اینگل کی طرف نہیں لینا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے ایک جنرلائز بات کی ہے اور یہ تو ان کو اچھی ان کے نانا نے اس مول کا کنسٹیٹیوشن بنایا ہے تو بالکل یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہے گا لیکن کمنگ بیک ٹو دی گورنمنٹ دیکھیں جب حکومت اس ڈائلوگ کیلئی تیار ہو رہی تھی ان مذاکرات کیلئی تیار ہو رہی تھی تو یہاں پر یہ ضرور ہم کہیں گے کہ حکومت کا ہومورک بلکل زیرو ہے ان نے اپنے مشاورتی ایجنسیوں کے ساتھ اپنے مشاورتی ملٹری کے ساتھ ان کی کوئی ہمہمگی نظر نہیں آتی کوئی کولابریشن نہیں نظر آتی کوئی سیاسی جو ریزرٹ نہیں مل رہا ریزرٹ نہیں مل رہا جواب نلے اگر کسی کو میری اندریزی سمجھ نہیں آرہی ایمنٹ اور پروسس میں فرق ہوتا ہے ایمنٹ بندے ہوتا ہے پروسس بارال چلانا ہے پروسس چلے گا ایک اور بات کہنا جاتا ہوں زہیم بھائی مجھے آپ موقع دے دیں زہیم بھائی مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں سر 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 وہ ایسا ہے کہ جس طرح انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ اگر اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹھیک ہو لیکن بالفضل والتقدیر بلاول کی عمر ابھی اتنی پختہ نہیں ہے اور انہوں نے کوئی ایسی بات کی جو ہمارے جذبات کے خلاف ہے تو اس کو تو کلیر ہونا چاہیے یہ تو بری بات نہیں ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ طالبان کے بندوق اٹھانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ تو طالبان کو ایڈریس کر رہے ہیں اور طالبان شریعہ کی بات کر رہے ہیں جب آپ کالا کانون کہو گے تو یہ تیر کہاں جا کے لگے گا یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس ملک کا مقدر شریعہ اور قرآن و سنت اگر پارلیمنٹ نے اس میں غفلت کیے مجرمانہ غفلت اور اگر وہ مجرمانہ غفلت پارلیمنٹ نہ کر دی تو آپ دوک کے دوکر میں مطالبات نہیں مانتے ہیں آپ اگر بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کا اساسی مطالبہ ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ اور یہ اس کا آئین کہتا ہے مطالبہ غلط نہیں ہے اگر ان کے مو سے سب کا دل حسانی سے یہ بات آگئی ہے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں وہ اپنی بات واپس لے لیں یہ دیکھیں آج اس میں کوئی عام لوگ نہیں تھے اس علامہ کروینشن میں ڈاکٹر شیر علی جان صاحب مفتی عمید اللہ جان ایسے لوگ جو طالبان کے مرشد ہیں استاد ہیں افغان طالبان کے بھی ہم نے کہا کہ پوری پاکستانی قوم آپ سے توقع رکھتی ہے کہ آپ فوری طور پر ہمارے شانہ بشانہ امن سلامتی پوری انسانیت اور وطن کی خاطر ہمارے ساتھ چلیں اور ہتھیاروں کی بجائے امن کی زبان میں باق کریں تاکہ ہم اپنے اعلی اسلامی قومی ملی مقاصد حاصل کر سکیں اور وہ قوتیں جو پاکستان میں امن و سکون نہیں دیکھنا چاہتی اور جن کی اسلام اور پاکستان دشمنی واضح ہے وہ نقام ہو اور اس میں کہا گیا ہے اور پاکستان اپنی اصل منزل اسلامی نظام کی طرف پر امن طور پر گامزن ہو سکے دیکھئے یہ ان لوگوں نے کہا ہے یہ تو بڑا پوزیٹیف ہے اور اللہ کرے ایسا ہو گی جائے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں کہ مفتی حضر پاکستان مفتی حمید اللہ جان صاحب نے آج اس پروگرام میں وہ سیاسی آدمی نہیں ہے طبی تھے اب لاکھوں لوگ ان کے شگرد ہیں حضر مفتی صاحب جانتے ہیں آج انہوں نے کہا کہ ہم آئین پاکستان کے تحت نفاذ شریعت کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں پہلے پہلے دو ہفتوں سے یہ تھا چلے وہ تو بیس دکل گئی نا اب وہ آج سے آگے آگے بھئی ابھی دو تین ابھی ٹھائر گیا ہے انشاءاللہ ایک خوشکبری جو ہے حافظ طاہر عشیق صاحب نے یہ کہا کہ ان کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ دو سے تین دن میں جنگ بندی ہو سکتی ہے سیس بار ہو سکتا ہے طالبان اور حکومت کے مابین اور پھر اس کے بعد خون نہیں بہے گا پاکستان میں جو ہمارا خواب ہے اللہ کریے خواب پورا ہو لیکن آج ایک ہمارا خواب پورا ہوا ہے پاکستان نے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے بہت بڑا ایک قومی پرچم بنایا ہے تیس لاکھ طالب علم تھے وہاں پہ انہیں آس پاس کے علاقوں سے لاہور کے جتنے بھی دیگر آس پاس کے علاقے ہیں وہاں سے انہیں بسوں میں بھر کر لائے گیا اور بہت دور دور تک آج بسیں گھڑی تھی وہاں سے یہ بچے پیدل چل کے سارے پہنچے ہیں جہاں پہ ان کو گراؤن میں پہنچنا تھا اور پھر کذافی سکیڈین کے نزدیک تیز بارش میں سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے سارا دن یہ بچے بھیگتے رہے ان کو صرف دوپیر کو کھانے کے لیے ایک لنچ باکس دیا گیا تھا رات کو ان کو کھانا بھی نہیں دی گیا دو دو سو روپیا نکت ان کو دیا گیا اور یہ سب غریب بچے ہیں غریب گھروں کے بچے ہیں یہ سب ان میں کوئی کسی وزیر کا بچہ نہیں تھا ان میں کوئی کسی ایم این اے کا بچہ نہیں تھا کسی ایم پی اے کا بچہ نہیں تھا نیا صاحب کے خاندان کا بچہ نہیں تھا زرداری صاحب کے خاندان کا بچہ نہیں تھا عمران خان صاحب کے بچے تو ویسے ہی ملک سے باہر ہیں لیکن یہ غریبوں کے بچے آج سارا دن بھیگتے رہے کسی بیروکریٹ کا بچہ یہاں پہ نہیں تھا لیکن غریبوں کے بچوں سے قربانی مانگی گئی وہ سارے بھیگتے رہے انتہائی ٹھنڈ کے اندر لیکن ان کو اپنا ریکارڈ بنانا تھا یہ ریکارڈ کل بھی بن سکتا تھا یہ ریکارڈ پرسوں بھی بن سکتا تھا دوبارہ بسے پروائیڈ کی جا سکتی تھی کچھ پیسے خرچ کیے جا سکتے تھے لیکن آج کیونکہ ریکارڈ بنانا تھا لہذا یہ بچے سارا دن غریب لوگوں کے بچے سرکاری سکولوں کے بچے تیرہ چودہ پندرہ سال ان کی عمرے ہیں یہ سارے آج سارا دن بارش میں بھیگتے رہے مجھے کچھ بچے ملے اور ان بچوں نے میرے سے آج یہ گزارش کی تھی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں ضرور بتائیے گا ہمیں آج بہت سردی لگی ہے ہمیں زکام ہو گیا ہمیں سردی لگ رہی ہے ہم بیمار ہو جائیں گے لیکن ان کو احساس نہیں ہے انہی پرانی بسوں میں بیٹھ کر یہ بچے وہ اپنے سکولوں کو اس وقت واپس جا رہے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا رہے ہیں بسوں کے شیشے باز کے کھوٹے ہوئے ہیں باز بسوں کے اندر تھنڈی ہوا آئے گی اور ان کے گیلے کپڑے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی امیر آدمی کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں ہے جس کا بچہ ان سرکاری سکول میں پڑتا ہو اور وہ ان بچوں کے ساتھ یہاں پہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے کھڑا ہو ورلڈ ریکارڈ ضروری تھا چاہے بچے بیمار ہو جائے انہیں نمونیا ہو جائے یا ان کو ذکام ہو جائے اس کی ان کو پرواہ نہیں تھی اپنا جو نمبر ٹانگنے تھے جن لوگوں نے انہوں نے ٹانگ لی ہیں بڑی مربانی ان کی ایک بریک لیتے ہیں واپس آکے اس پہ میں کمنٹ ضروری لوں گا آپ لوگ کے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین جو مناظر میں نے آپ کو دکھایا بھی تھوڑی در پہلے کہ ورلڈ ریکارڈ لگایا ماشاءاللہ پاکستان نے اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ ابھی بھی سردی میں ٹھرتے ہوئے جارہے ہیں آپ نے اپنے گھروں کو اور مجھے بچوں نے روک کر کہا تھا یہاں لیبرٹی جو کے پاس سے میں گزر رہا تھا کہ عبران بھئی ہمارے بارے میں آج بات ضرور کیجئے گا میں نے تو بات کر دی ہے جی یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا میرا خیال ہے ورلڈ ریکارڈ یہ بھی پہلی باری ہوا ہوگا کہ اتنے بچوں کو آپ نے بارش میں اور دالہ باری میں کھڑا کر کے اس طرح رکھا ہے دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور ارحم من فیل اردی ارحم غا من فیل سمادی سے قدوسی بعض لوگ کہتے ہیں باق کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا ان کو رحم نہیں ہے جب تم زمین والوں پہ ظلم کروگے تو پھر یہ توقع مت رکھو کہ خیر ہوگی اس کو ظلم کہہ سکتے ہیں بیسے نہیں تو اور کیا ہے یہ مجھے آپ بتائیں ایک منٹ نہیں ایک منٹ اور کیا ہے کہ آپ ایک سات سال کے سال کے بچے کو زالہ باری میں کھڑا کر دیں گے ایک منٹ اپنے بچوں کو آپ زالہ باری میں کھڑا کر دیں گے کوئی سائب دل یہ بتائے یہ میرا سوال ہے میاں ساب سبیت کہ کوئی سائب دل یہ بتائے کہ زالہ باری ہو رہی ہو اور وہ اپنے بچے کو نکال کے کمرے سے باہر زالہ باری تو نہیں ہوئی لوہر میں حضرت کیا کر رہا تھا سارا بڑی سار زالہ باری آپ کے ٹی وی چلا رہے تھے کہ زالہ باری ابھی ہوا یہ ہے کہ جب وہ بچے یہاں پہ آئے ہیں اس وقت بارش نہیں ہو رہی تھی یہ اس کی بات کی بات ہے کتنا میری آئے ہیں بچے بچے آئے ہیں صبح کے وقت صبح سے لے کے ابھی تک بچے وہاں پہ یہ سارا بھائی فوٹیج دکھائی فوٹیج دکھائی یہ بارش ہو رہی یہ امران صاحب میں ایک تو آپ سے ڈسگری نہیں کر رہا یقینا تھوڑا سا ان کو خیال کیا جانا چاہیئے تھا بھی کہ جی سارے بچے یہ سوشل ایویٹس جو ہوتے نا یہ سوشل ایویٹس ان میں امیروں کے بچے نہیں آتے ان میں اشرافیہ کے بچے نہیں آتے یہ بات نہیں ہے ان میں بیروکریٹس کے بچے نہیں آتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان میں وزیر آدم کے بچے نہیں آتے ان میں وزیر آلہ کے بچے نہیں آتے ان میں غلطہ کے بچے نہیں آتے آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیمٹ ٹرکیویتی بچ ہوگی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں جب وہ آ گئے تھے اور بارش شروع ہو گئی تھی تو ان کا خیال کیا جانا چاہیے تھا یہ درست کہہ رہے ہیں آپ لیکن ان کا آنا سوشل ایونٹس میں ان کا حصہ لینا یہ ایک عمل ہے جس کو پورے تمام دنیا میں اب چلتا نا آپ کی مینجمنٹ کا کہ جب بارش ہو گئی اور پھر آپ نے کیا کیا اسے بات جی آفری جملہ بول دیجئے آپ وقت بہت تھوڑا رہ گیا جی آسمان عمران صاحب دیکھیں ہم ہم اسی ڈسکرمینیشن کی بات کر رہے ہیں اور آج ہم ایک بدلے ہوئے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں یہی بات ہے یہ جو آج ڈسکرمینیشن ہے یہ ابھی اس کے پاکستانی اس کو نہیں ایکسپٹ کریں گے بلکل نہیں کریں گے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے پروگرم کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین مجھے اس بارش پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ورلڈ ارکان پاکستان کا لگا ہے آپ سب کو بہت مبارک ہو وہ تمام بچے مبارک کے مستحق ہیں اور پڑے مضبوط بچے ہیں پاکستان کے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مگر فیصلہ حکومت کو کرنا سا کیا ان کے اپنے بچے ہوتے تو یہ ایسی بھیگنے دیتے یہ سوال میں ان کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ بھی سوچے گا عمران خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی